ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل آج آپ کو لے کے چلوں گا فارم ہاؤس پہ گاؤں کا راستہ ہے کچھ گھنٹوں کا ہے اور صبح صبح کا وقت ہے اور صبح صبح ہم نکل پڑے ہیں اپنے سفر پر کافی دونوں کے بعد مجھے فارم ہاؤس پہ جانے کا موقع بل رہا ہے اپنے اپنے کام کے چلتے اپنی جاب کے چلتے موقع نہیں بل پاتا جلدی سے جانے گا لیکن آج موقع ملا ہے اور اس موقع کا بربور فائدہ اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں اور کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات اور اب گاؤں کے اندر ہم آ چکے ہیں اور اندر آتے ہی بہت اچھا لگ رہا ہے چلی اب آپ کو میں کھیت دکھاتا ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلے تو سرسو بورکھی ہے اس کے پیچھے ہمارے ہریانا میں کہتے ہیں کنک کنک بورکھی ہے اور اس طرف میتھی ہے چلی اب آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ کھیتوں کی سرحد ہے اور وہ بیچ میں یہ تو پیڑ دکھ رہا ہے یہ تو شروع سے ہی ہے پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے ہیں اس پیڑ کو بہت پرانا پیڑ ہے اور میں چھوٹا تھا تو اس پیڑ کے نیچے جانے سے ڈرتا تھا لیکن اب تو بس بہت اچھا لگتا ہے اب تو یہاں پر چاہے رات ہو یا دن ہو یہاں پر میں جب بھی آتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ان پیڑوں میں ہر سال مند مکھی اپنا چھتہ ضرور بناتی ہے تو ہر سال ان چھتوں کو سب مل کر ساو دھانی سے ہم اٹھاتے ہیں اس وقت بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر تب وہ بھی ایک طرح کا فیسٹیوال ہی ہو جاتا ہے اور سب کو ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی اپنے اپنے تھوڑا سا دور ہو جاؤ تھوڑا دھیان رکھو اسی طرح سے یہ جو کھیت ہوتے ہیں اس میں الگ الگ طرح کی ایکٹیوٹیز ہمیشہ چلتی رہتی ہیں دوستو یہ جو ہے یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میتھی ہے اور وہ جو ہے وہ سرچو ہے اور وہ کنک ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا دور سے ابھی شاید دکھ نہیں رہی ہوگی اب چلتے ہیں دوسری طرف وہاں پر پشو ہوں مویشی رو ہونے ہی چاہیے کہتے ہیں مویشیوں سے بڑی ترکت ہوگی ہاں جی تو دوستو اب مویشی ہیں یہاں پر مویشی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنے غور سے کیمرے میں دیکھا جا رہا ہے آہ کیا حال ہے کچھ مجھے پہ جانتے ہیں کچھ مجھے نہیں پہ جانتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ان کے لئے کھانے کا ہوتا ہے یہ ایک اندر ہے یہ دیکھیں اور یہ ان کا یہ کھانے کا اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو رتیلی مٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں جانور کو بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرا ہے یہ یہ دور تک ہے اور آپ اسے ہمارے ہریانہ میں بولتے ہیں توڑی یہ ہے جناب چلیے باہر چلتے ہیں اور باہر سے نکلنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کھیت ہے سامنے وہ جو دیوار ہے وہاں تک کھیت ہیں اور ہی سور بھی دیکھا جائے وہ واقعے تک کھیت ہیں تو یہ ہے یہاں آتے ہیں یہاں پر بس سنبھالتے بھی ہیں کچھ جو کام ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں تو بس جب بھی موقع ملتا ہے آتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو نباتے ہیں اور مزا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں نیچے یہ دیکھچی رکھی ہوئی ہے اس میں تیار کیا جاتا ہے پشکوں کا جو اہار ہوتا ہے اسے ریڈی کیا جاتا ہے ایک اور چیز دکھاؤں آج کے لامیزون پر بھکری ہے کاؤ ڈنگ کے نام سے اب بھکری ہے کی نہیں بھکری لیکن میں نے فوٹو ضرور دیکھی تھی یہ دیکھو جی اسے گو سا کہا جاتا ہے یہ گوبر سے بنتا ہے تو دیکھا یہ تھا گو سا ایسے گوبر پاتھنا کہتے ہیں ہریانہ میں تو اسی طرح سے کھیت کلیان کی زندگی ایسی ہوتی ہے اب آپ کو چولہ دیکھاتا ہوں گامو میں چولہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ ہے چولہ یہ بند کیا ہوا ہے لیکن اس پر روٹیا پکتی ہیں سبزیاں بھی پکتی ہیں یہاں پر زیادہ تر رات کو ہوتا ہے کھانا بنا جب بنتا ہے دوستو میں یہاں سے اب نکلتا ہوں کافی دیر ہو چکی ہے کیونکہ ایک دو اور آگے کام ہیں انہیں اٹھائیں گے اور آگے بڑھتے ہیں دوستو آج آئی ہوپ فرنڈز آئے ہوپ آپ کو مزایا ہوگا کھیتوں کو دیکھ کر بچوں کو دیکھ کر اور وہاں کا جو ایک نیچرل جو دیکھ کر میں جب بھی ہاں تھا ہوں بہت اچھا لگتا ہے فیلال کیلئے اس ویڈیو میتھا ہی بائی بائی کیپ سپورٹنگ